اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل زی کے بیوٹی کورنر فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ پارلے کی نو مارکس انٹی مارک کریم ویڈ فروٹ ایکسٹریکٹ کا جو ہے ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا تو آج کی ویڈیو یا آج کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ یہ جو کمپنی ہے یہ دعوے کیا کرتی ہے دوستو سب سے پہلے تو یہ اسیس کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کے ڈاک سرکلز پر کام کرتی ہے آپ کے ڈاک سرکلز کو ختم کرے گی ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ آپ کے فریکلز جو ہیں ان کو ختم کرے گی آپ کی سکن پر جو پیمپلز آ رہے ہیں ان پر کام کرے گی کیونکہ اس میں شامل ہے ایکسٹرا وائٹننگ ایجنٹ اس کے علاوان کا دعویٰ ہے کہ اس کریم میں ایسی پرپرٹیز شامل ہیں جو آپ کی سکن کو ایکسٹرا وائٹ بھی کریں گی ساتھ ہی ساتھ برائٹ بھی کریں گی اور آپ کی سکن سے جو ہے ہر طرح کے داغ دھبے کو ہٹائیں گی اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کچھ احتیاط بھی شیئر کی ہے جو کہ میں ویڈیو کے ان میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ وہ احتیاط کیا ہے جس کا آپ کو ہر حال میں خیال رکھنا ہے تو اب میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر ان کا طریقہ استعمال بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کے کریم لے چکی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے یا پھر آپ اس کو خریدنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں بہت اس سے پہلے کچھ انفومیشن چاہتی ہے کہ اگر میں یہ کریم لیتی ہوں تو اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے تو آپ لوگ کی جو یہ مشکل ہے میں حل کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے استعمال کیس طرح سے کرنا ہے دوستو آپ نے جو ہے چہرے کو دھو کر ساف کر لینا ہے کریم کی جو ہے مناسب مقدار لے کر اس کو متاثرہ حصے پر لگانا ہے لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ جو ہے رنگت بھی ساتھی ساتھ گوری کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اس کو پورے چہرے پر استعمال کرنا ہے اور مساج نہیں کرنا کریم کی زیادہ مقدار نہیں لگانی حساس جلد پر کریم کی مقدار زیادہ استعمال کرنے سے ممکن ہے کہ چہرے پر سوزش یا سرخی پیدا ہو جائے ان علامات کی صورت میں کریم ایک دن کے وقفے سے استعمال کریں صرف ایک ہفتے کے استعمال سے ہی رنگت نکھر جائے گی اور یہ جو طریقہ استعمال ہے یہ میں نے انہی کے مطابق بتایا ہے خود سے میں نے اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح انہوں نے بتایا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ طریقہ شیئر کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ یہ کمپنی کہتی ہے کہ پارلے نو مارکس کریم کسی بھی قسم کے موزر اثرات سے پاک ہے جلد کی تازگی خوبصورتی اور ہمیشہ رنگ گورا رکھنے کے لیے پارلے نو مارکس کریم مکمل اعتماد کے ساتھ مسلسل استعمال کر سکتے ہیں استعمال سے پہلے لٹریچر پر موجود ہدایات غور سے پڑی اب باتیں ہیں ضروری بات پر وہ یہ کہ جب میں نے یہ کریم دینا چاہی تھی تو میں بھی سوچ میں تھی کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے بھر جب یہ میں نے خرید دی اور میں نے جب اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو یہاں پر ایک چیز کا تھوڑا سا مجھے ہوا وہ یہ کہ اس میں جو ہے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس میں ایکسٹر وائٹننگ ایجنٹ شامل ہے وید ایلو ویرہ این بی تھری تو اس چیز نے جو ہے تھوڑا سا مجھے سوچنے میں مجبور کیا کہ میں سکن پر کیا کچھ یہ غلط تو نہیں استعمال کر رہی کیونکہ میرے سکن پر جو ہے اس کسی قسم کے کوئی فریکلز کوئی چھائیاں نہیں ہیں بہت ہاں میرے سکن پر دو تین پیمپلز ایسے نکلے تھے جنہوں نے نشان چھوڑ دیا وہ اس طرح سے کہ میرا خود کا ہی ناخن لگا تو میں نے ان کو چھیل دیا چھیلنے کی وجہ سے ان کے نشان چہرے پر رہ گیا تو میں نے سوچا کہ میں جسٹ ان نشانات پر یوز کرتی ہوں مجھے رنگ گورا نہیں کرنا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ میں کسی اور پر استعمال کرتی ہوں کیونکہ میں نے جسٹ اس کو جو ہے اپنے پیمپلز کے لئے یوز کرنا تھا ان کے مارکس کے لئے بیسیکلی ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے یہ گریم کسی اور پر استعمال کی تو جن پر میں نے استعمال کرنی تھی ان کو یہ پرابلمز تھی کہ ان کے ڈارک سرکلز بھی تھے ان کے فریکلز بھی تھیں ان کے پیمپلز کی شکایت بھی انہیں اکثر رہتی تھی تو جب انہوں نے ان کی رضا مندی سے ایسا نہیں ہے کہ جسٹ ایک ویڈیو بنانے کے لئے یہ اپنے ریویو کے لئے جو ہے میں نے یہ کسی اور پر اس طرح سے استعمال کی بلکہ میں نے جو ہے سب سے پہلے ان کو اعتماد مل لیا اور بہمی رضا مندی سے جو ہے ان کو استعمال یہ میں نے کریم کروائی ٹھیک ہے انہوں نے استعمال کرنا شروع کی تو اس سے کیا ہوا کہ جس جس طرح سے انہوں نے دعوے کیے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دعوے پر یہ کریم پورا اتری ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو ڈارک سرکلز ہیں اس پر بھی کافی حد تک اس نے کام کیا لیکن مکمل طور پر جو ہے ڈارک سرکلز نہیں گئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈارک سرکلز بہت زیدی قسم کی ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ جانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے ان کے پیمپلز کا یہ سین تھا کہ اگر ایک پیمپلز جاتا تھا تو تین پیمپلز جو ہے وہ آتے تھے تو اس کے لگانے سے ان کے پیمپلز بھی جو ہے اس پر بھی کافی حد تک انہوں نے کنٹرول پایا کہ جہاں پر تین پیمپلز آ رہے تھے وہاں پر جو ہے جسٹ ایک پیمپل نے آنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے کافی حد تک کنٹرول آیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے پیمپلز کے پہلے نشانات تھے وہ بھی فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ابھی صرف اور صرف انہوں نے ہاف کریم یوز کی تھی ٹھیک ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پرابلمز سالف ہوتی ہیں تو ایسا تو نہیں ہوا لیکن ہاں پرابلمز جو ہے کافی حد تک سالف ہونا سٹارٹ ہو گئیں ان کی سکن پر اس کریم نے بہت اچھے سے کام کیا تو میں نے جسٹس کو جو ہے اپنے وہ پیمپلز کے مارکس کے لیے استعمال کیا تو میری سکن پر جو ہے اس نے وہ کام اچھے سے کیا اور جو مارک ہے وہ کافی حد تک فیڈ آؤٹ ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر اس کو میں مزید کنٹیویو رکھتی تو ہو سکتا ہے وہ مکمل چلا جاتا اٹھا بٹ کی کریم جو ہے میں نے اٹھا کے ان کو دے دی کہ آپ یوز کیجئے میں نے جو ہے اپنا کافی حد تک فیڈ آؤٹ کر لیا تھا سیرف اور سیرف میں نے اس کو 3-4 ڈیز کے لیے لگایا ہے اور اس کے بعد مجھے خود فیل ہونا شروع ہو گیا کہ جو پیمپل کا نشان ہے یہ جانا شروع ہو گیا اس کے بعد میں نے کریم ان کے حوالے کر دی اور اب اس کریم سے کافی مطمئن ہے تو یہاں پر جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی احتیاط شیئر کر دیتیوں کیونکہ آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے دوستو آپ نے اس کو آنکھوں اور زخموں پر نہیں لگانا اگر آپ کے چہرے پر کسی بھی قسم کا زخم ہے تو اس پر یہ کریم آپ نے ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنی پہلے اس زخم کو ٹھیک کیجئے اس کے بعد آپ یہ کریم استعمال کیجئے کریم کو خوشک اور تھنڈی جگہ پر رکھیں اسے دھوپ اور آگ سے بچانا ہے آپ نے کریم کو چہرے پر لگا کے مساج نہیں کرنا اس چیز کا بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے اپنے سکن پر مساج نہیں کرنا جس طرح ہم باقی کریمز یا لوشنز کرتے ہیں یا باقی فیرنس کریمز یا ایسی کریمز جو ہم لگا دیں ہم مساج کرتے ہیں ہلکا ہلکا سا تو اس کریم کو جسٹ آپ نے ایک لیپ کی طرح لگانا ہے نہ ہی زیادہ ٹھک لیئر لگانی ہے نہ ہی زیادہ ٹھن لیئر لگانی ہے اوپر میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کو بس لگا دینا ہے اس کے بعد مساج نہیں کرنا جس ہفتے کریم کا استعمال کریں اس ہفتے بلیس یا فیشل کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ نے نیکسٹ ویک آپ نے فیشل کرتے ہیں اس اس کو خاف کروانا ہے تو کیا رہی ہے اس کریم کا استعمال وہ نبوجہ پر روک دیجئے اس ہفتے میں فیشل کرنا ہے اور اس کے بعد انjin اس کو 7 دن کا شواری دینا ہے اور پھر آپ نے اس ساس کی کرنی گرام کرمتے ہیں آپ لوگوں نے اس دوران جب آپ بلیچ کروارہی ہوں یا فیشل کروارہی ہوں تو آپ نے اس دوران کریم یہ والی استعمال نہیں کرنی دوستو یہ کریم آپ نے صرف اور صرف رات کو سوتے وقت استعمال کرنی ہے دن کی روشنی میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کہ آپ جو ہے اس کو لگا کے دھوپ کے سامنے نہیں آئیں گی جسٹ آپ نے رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے اور کریم لگانے کے بعد چولے اور ہیٹر سے دور رہنا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے گھروں میں ہیٹر چل رہے ہیں تو آپ نے جب سونے لگنا ہے سوتے وقت ہم ہیٹر آف کر دیتے ہیں بہت اگر آپ کا ہیٹر ساری رات چلتا ہے جو کہ بہت ہی غلط بات ہے تو آپ اس کریم سے دور رہیے بہت اگر آپ اس کو رات میں لگا کے سونا چاہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیٹر بند کر دینا ہے اس کے بعد اس کریم کو لگانا ہے اور سو جانا ہے تو ان چھوٹے چھوٹی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف بیرونی استعمال کے لیے ٹھیک ہے کم مقدار میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور زیادہ مساج نہیں کرنا موسمی اس رات سے کریم کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا کہ اس کا کلر جو ہے وہ کیوں چینج ہو رہا ہے تو یہ آپ کو بزار سے کسی بھی اچھے سٹور سے بہت آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ سب کی سکن پر سب کریمز جو ہیں وہ ایک جیسا کام نہیں کرتی تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو اگر آپ اس کو استعمال کرنے کا سوچ رہی ہیں تو جو احتیاط میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو مد نظر ضرور رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ اس کو استعمال کیجئے لیکن اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں کر رہی آپ نے لگائی ہے فرس ڈے یا سیکن ڈے یا تین سے چار دن کے بعد آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ یہ آپ کو نہیں سوٹ کر رہی تو فوراں سے اسکرین کو لگانا چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ آپ کی سکن کیلئے نہیں بنی لیکن اگر آپ کو سوٹ کر گئی ہے تو اس کا جو ہے آپ اسے continue رکھ سکتی ہیں تو فرنس یہ تھے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور نیو دیکھنے والے چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا تو ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ